بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ہم بات کریں گے امریکہ اور چائنہ کے تعلقات پہ کیونکہ اس کا ہمارے خطے پہ بھی بہت بڑا اثر ہے کیونکہ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں پھر اسی خطے میں بھارت ہے جو امریکہ کا سٹریجک پارٹنر ہے پھر یوکرین کی جنگ جس کے اثرات یہاں پہ ہیں کہ امریکہ ہم سب کے ان تمام ممالک کے تعلقات کو اس لینڈ سے دیکھتا ہے جس سے وہ رشیہ کی اور یوکرین کی جنگ کو دیکھتا ہے چائنہ کے معاملے میں امریکہ کے تفکرات کیا ہیں کچھ تو اس کے ہمیشہ سے ہیں کہ چائنہ کو وہ اپنا مین سٹریجک ایڈورسری سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چائنہ ہی اب اس کا مدد مقابل ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ کی ایکانومی جتنی جلدی تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ دن دور نہیں جب کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر اور انفلینشل ملک ہوگا لہذا وہ اس کو اپنا چیلنج سمجھتا ہے سو یہ تو ہے اس کا اوبرال لانگ ٹرم پرسپیکٹیو لیکن شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں وہ کسی نہ کسی طرح رشیہ کو ناکام دیکھے لہذا اس میں جیسے سینکشنز لگائی ہیں بے پناہ کے رشیہ کی ایکانومی خراب ہو بے تہاشا ویپنز دیے جا رہے ہیں یوکرین کو کہ جی آپ لڑیں ان کو ٹریننگ بیسز ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملکم رشیہ کی مدد نہ کرے اس میں اس کو چائنہ کا نیچوری ایک احساس ہے کہ چائنہ اور رشیہ بڑے قریب ہیں اور کسی طرح وہ چائنہ کو روک سکیں کہ وہ رشیہ کی اس معاملے میں مدد نہ کریں چنانچہ سیکٹری آف سٹیٹ انثنی بلنکن جو کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ ہیں انہوں نے ابھی کچھ پانچ ایک گھنٹے کی میٹنگ کی چائنیز فورن منسٹر کے ساتھ اور بنیادی سوال یہی تھا جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے امریکہ نے چائنہ کو یہ کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اور کنسرن ہے آپ کے رشیہ کے ساتھ تعلقات کا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ رشیہ کے بڑے قریب ہیں اور اس جنگ کے معاملے میں بھی آپ ان کی مدد کریں گے یہ وہ کنسرن ہے جو انہوں نے چائنہ کو کنوے کیا اب ان تعلقات میں چائنہ کا رشیہ کے ساتھ تعلق بننا بڑا ایک نیشنل سا پروسس تھا اس وقت جیسے کہ امریکہ نے اس کو خود دور کیا اب امریکہ نے جب اس کو ایک اپنے ایڈورسری سمجھا اور کہا کہ جی ہمیں یہ مین چائنن چائنہ سے ہے تو انہوں نے چائنہ کے خلاف کوارڈ بنائی جو اب ساؤ چائنہ سی میں موجود ہے ان کی نیویز جو کہ چائنہ کی ٹریڈ کو چیک رکھنا چاہتے ہیں اس میں انڈیا ہے اس میں آسٹریلیا ہے جاپان ہے امریکہ ہے یہ وہ ملک ہیں جو کہ ملکے تو چائنہ کو بہانہ یہ ہے کہ جی یہ جو جو انٹرنیشنل ریگولیشنز بیس ٹریڈ ہونی چاہیے لہذا وہ یہاں پہ اپنی نیویز رکھیں گے کنٹرول کرنے کے لیے تو چائنہ کو پہلا تو یہ خطرہ امریکہ سے دوسری بات یہ کہ تائیوان ہمیشہ سے چائنہ سمجھتا ہے کہ ون چائنہ پالیسی جس میں تائیوان ان کا حصہ ہے تائیوان انہوں نے کیپچر کرنا ہے اس کو ملانے ساتھ لیکن امریکہ اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تائیوان کو ہتھیار بھی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آج اتنا لمبا عرصہ یعنی ستر سال سے اوپر وقت گزر گیا کہ تائیوان کو چائنہ اپنے ساتھ زم نہیں کر سکا ملانے سکا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ آپس میں بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں لیکن چائنیز پروڈکٹس کو مہنگا کرنے کے لیے تاکہ ان کی امریکہ میں امپورٹ کم ہو امریکہ نے ان کے اوپر کافی سارے ٹیکسیز وغیرہ ڈیوٹیز لگا دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے چائنیز مال وہاں پہ سستہ ہونے کی بجائے مہنگا ہوتا ہے اور مہنگا ملنے کی وجہ سے پھر لازمن جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ دوسرے سورسز سے مال لینا شروع کرتی ہے چائنہ کی بزنس پہ اس کا ایک اثر موجود ہے اور چائنہ کو یہ شکایت ہے امریکہ سے کہ وہ ایک تو کوارڈ انہوں نے بنا کر رکھی ان کے خلاف دوسرا یہ کہ تائیوان کے معاملے میں وہ امریکہ خلاف ہے اور تیسرا یہ کہ ان کی ٹریڈ کو چیک کرنے کے لیے امریکہ نے اس طرح کی ڈیوٹیز اور ٹیریف لگائے ہوئے ہیں بلنکن نے جو یہ میٹنگ کی پانچ گھنٹے کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ جو ہے اس کا رویہ کچھ قدرتی نہیں ہے وہ ریشیا کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ سپورٹ ہمیں نظر آئی جبکہ انہوں نے یونیٹ نیشن میں جو جو ریشیا کو پروپیگنڈا تھا اس کو انہوں نے تصریم کیا اور ریشیا کی سپورٹ کی یعنی کہ رہدادوں وغیرہ پہ ریشیا کو انہوں نے سپورٹ کی اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یوکرین سے پہلے بھی چائنہ چونکہ سمجھتا تھا کہ امریکہ تو اس کے خلاف ہے اور امریکہ نے تحادی بھی خلاف ہیں اور چائنہ کا بڑا دھول پیٹ ترے چنانچہ چائنہ نے ریشیا کے صدر کے ساتھ جب باتچیت کی ٹیلی فون پہ یہ یوکرین کی جنگ سے پہلے تو انہوں نے ریشن پریزیڈنٹ کو پوری طرح یقین دلایا اور یہ بات میں بھی میرے خیال ہے تیرہ جون کو بات ہوئی اس پہ بھی انہوں نے یقین دلایا کہ چائنہ کا جو فیصلہ تھا کہ ریشیا اس کا مین پارٹنر ہے وہ چائنہ اس پہ قائم ہے یوکرین کی جنگ کے باوجود اور ریشیا کا وہ ساتھ دے گا یہ وہ چیز ہے جو کہ امریکہ کو کھائے جا رہی ہے اور یہ جو پہلے کی انانسمنٹ تھی یعنی یوکرین کی جنگ سے پہلے جب ریشیا نے اور چائنہ کے مذاکرات ہوتے تھے تو اس وقت بھی بیجنگ نے یعنی چائنہ نے یہ کہا اور دونوں نے ایک طرح کا انانس کیا کہ ہماری جو پارٹنرشپ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس میں ریشیا اور چائنہ کی پارٹنرشپ میں کوئی لیمٹ نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کسی بھی فیڈ میں پہ انتہا آپ کا تعاون ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اب بعد میں آپ دیکھیں کہ جو امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں اس میں بھی یعنی ان سینکشنز کے بارے میں چائنہ نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی اور جہاں وہ سپورٹ کر سکتا ہے ریشیا کو کرتا ہے وہ کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ چائنہ نے ان سینکشنز کو سینکشنز کو ابھی وائلٹ نہیں کیا جبکہ ہمارا اندازہ ہے کہ ان کے گیس اور تیل کا جو بزنس چل رہا ہے اس میں وہ سینکشنز کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں امریکہ نے سینکشنز کے معاملے میں چائنہ کو بھی باؤن کیا تھا یعنی ایک طرف ڈنڈا دھونس کہ آپ نے اگر رشیا کی مدد کی تو پھر آپ دیکھ لیں ہم بڑی شدید سینکشنز آپ پہ بھی لگائیں گے اور یہ جو رشیا نے جو آپریشن شروع کیا ہے جیسے وہ سپیشل آپری ملٹری آپریشن کہہ رہا ہے اس میں آپ بالکل کوئی مدد نہ ان کی کریں ورنہ پھر آپ کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے چائنہ اور چائنہ رشیا اور دوسرے ملک برکس کے کنٹری جو ہیں وہ مل کے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سیسٹم ہے ان کا فانانشل ٹرانسیکشنز کا امریکیوں کا یا مغربی دنیا کا اس سے ہٹ کے یہ اپنا ایک سیسٹم بنا لیں تاکہ ان کی ایکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے مغربی دنیا کی سینکشنز وغیرہ کی وجہ سے ان کو نقصان نہ ہو تو یہ چائنہ اس پہ بھی کام کر رہا ہے لہذا امریکہ جو ہے وہ اس وقت رشیا کو تو فسا کے بیٹھا ہوا یوکرین میں اور ان سے قطن کوئی باتچیت نہیں کرنی چاہتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پورٹن نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی جس سے یہ لگے کہ وہ واقعی باتچیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف وہ یہ ہے کہ چائنہ کو دونس اور آپ جیسے سٹیک اینڈ کیرٹ کہتے ہیں وہ اس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہے لہذا چائنہ بھی اس موقع پہ اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہے اپنا فائدہ لینا چاہتا ہے اور اسی میٹنگ کے بارے میں جو چائنیز فورم منسٹری نے باتچیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ڈیٹیلز تو انہوں نے نہیں دی لیکن انہوں نے کہا کہ جو باتچیت ہوئی ہے وہ خاصی پرڈکٹیو تھی اور بڑے انڈیپٹ ہمارے آپس میں ایکشنج او ویوز ہوا ہے چائنیز نے کہا کہ ہم نے بلنکون کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یو ایس اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں جو ریلیشنز ہیں یہ ان کو ایک خطرہ ہے بہت اور وہ اس خطرے کی وجہ سے یہ کہیں بہت ڈریفٹ نہ کر جائیں خراب نہ ہو جائیں تعلقات اور وہ خطرہ جو ہے وہ چائنہ کے بارے میں جو امریکہ کی پرسیپشن ہے وہ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو چائنہ کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے اس کو بدلے جیسے امریکہ نے کہا جی آپ ہمارے ایڈورسٹری نمبر ون ہے تو چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرسیپشن آپ کی غلط ہے ہم آپ کے ساتھ کسی مقابلے میں نہیں ہیں ہم بزرس اپنا کر رہے ہیں آپ بھی کریں سو لہٰذا یہ وہ ایشو ہے جس پہ اور اسی طرح جو پرسیپشن چائنہ سمجھتا ہے وہ ہے بانتے ہیں لیکن تائیوان اگر اپنی مرضی سے چائنہ کے ساتھ جا کے مل جائے تو بالکل ٹھیک ہے وہ ہم نہیں روکیں گے لیکن ہم یہ نہیں کرنے دیں گے کہ چائنہ زبردستی جا کے تائیوان پہ قبضہ کر لیں لہذا اس چیز میں بھی چائنہ سمجھتا ہے کہ پرسیپشن کا یہ بہت فرق ہے اور امریکہ ہمیں تائیوان کے معاملے میں دھوکہ دے رہا ہے سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اور خاص طور پر چائنہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو چائنہ فوبیا ہو چکا ہے سائنو فوبیا وہ اسے کہتے ہیں یعنی اس کے نبزوں پہ اس کے دل و دماغ پہ چائنہ کا ایک خوف ساتاری ہو چکا ہے اور وہ ہر چیز کو ہر فیصلے کو وہ اس خوف کے تحت کرتا ہے جو کہ غلط ہے انہوں نے چائنیز نے بتایا کہ ہم نے اس بات چیت میں یہ بھی کہا ہر ڈیمانڈ کی ہے کہ امریکہ میں جتنا ہارا مال جاتا ہے جو ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں امریکہ کو اس کے اوپر جو ڈیوٹیاں اور ٹیرف لگائے ہوئے ہیں امریکہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ ختم کرے اور اس میں لگتا ہے کہ امریکہ ختم کرے گا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہ چائنہ کے کہنے پہ یا چائنہ کو ہلپ کر رہے ہیں غالباً بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور ان کے یہ ٹیرف اور ڈیوٹیز کی وجہ سے چائنیز پروڈکٹ جو پہلے کافی وہاں پہ سستی ملتی تھی وہ اب کافی مہنگی مل رہی ہیں نتیجہ تن کہ جو سارفین ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں امریکہ کے ان کو نقصان ہو رہا ہے وہ مہنگی چیزیں لینے کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں لہٰذا امریکہ شاید وہ ٹیرفز میں وہ ہٹا دیں اب اب اس میں جو امریکہ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جب تک روس کے ساتھ اس کا چل رہا ہے سلسلہ یوکرین مگرہ جنگ چائنہ کے ساتھ اس کی بات چیز چلتی رہنی چاہیے تاکہ وہ چائنہ کو وقتاً فقتاً تھوڑا دبا سکیں کہ جی روس کی مدد نہ کریں یا اور بھی ان کے مفادات لیکن وہ چائنہ کو انگیز کر کے رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے بات چیز تو ہوگی لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے مفادات کے آگے کسی اور کے مفادات نہیں دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا ہے اس معاملے میں تو ہوگا یہی پریشر کہ چائنہ کسی طرح رشیہ کی مدد نہ کرے لہذا ابھی لگتا یہ ہے کہ آئندہ بھی ان کی بات چیز ہوگی جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونی ہے انڈونیشیا بالی میں نومبر کے مہینے میں اور توقع ہے کہ وہاں پہ مزید ان کی بات چیز ہوگی لیکن یہ ایشو سارے ابھی تک اسی طرح ہیں ان پہ کوئی پیشرفت نہیں ہوئی لہذا اب جو ان پرسن میٹنگ ہوگی ان کی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پیشرفت ہو لیکن چائنہ دیفنیٹلی دیکھے گا کہ جو انہوں نے مطالبات کی ہیں اس کے بارے میں امریکہ کے رویہ کیسا بدلتا ہے خاص طور پر جو بھی ٹیریفز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے سو ہمیں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ان کو اپنا مین سٹریٹیجک رائیول کہہ رہا ہے چائنہ کو دوسری طرف یہ ہے کہ چائنہ کو انگیج کیے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے اور اس سٹیج کے اوپر جبکہ بھارت ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا رشیہ کے معاملے میں اور ساری جو فنڈنگ ہے یوکرین کی جنگ کی رشیہ کے لیے اس میں بھارت بہت بڑی مدد کر رہا ہے رشیہ کی تو اس وجہ سے امریکن سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام چائنیز نے بھی شروع کر دیا تو پھر ان کی سینکشنز اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں رشیہ کے خلاف وہ برکل بیکار ہو جائے گا لہذا آج دنیا کی دو سب سے بڑی اکانومیز امریکہ اور چائنہ یہ دیفنیٹلی آپس میں تعاون کرنا چاہیں گے کہ ان کی اپنی دونوں ملکوں کی ترقی ہو پروگرس ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اپنے ان کے نیشنل ایٹریسٹوں ہیں ان کو کیسے سیف گارڈ کیا جائے آج امریکہ چائنہ کا مقروض ہے اور سب سے بڑا کرزہ اس نے چائنہ سے لیا ہوا ہے ان حالات میں باوجود اس کے کہ وہ بڑے بہت بڑے کرزے میں دبا ہوا ہے چائنہ کے کرزے میں اس کے باوجود وہ چائنہوں کو وقتاً فقتاً آنکھیں دکھاتا ہے گو کہ چائنیز جو ہیں وہ اس کے اس دونس کو اور آنکھیں دکھانے کو بہت وقت نہیں دیتے نتیجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی چائنیز اپنے مفاد پہ یا اپنے سٹانس پہ اوپر اٹکے ہوئے ہیں اور بالاخر امریکہ کو کہیں نہ کہیں کچھ سمجھوتا کرنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات